اپنی ارثیاں اور اپنے یہ جو ناریل وغیرہ یہ اور یہ گھٹے وغیرہ یہ گند پوسز کے ادھر ڈالتے ہیں یہ ایک ہفتے کے اندر اس کی سمادہ نہیں کیا گیا تو ہم گنگانہ روڈ بند کریں گے ہنمانگر جنگشن کے ایسٹی جی نہر جو کی مکہ سر کی طرف جاتی ہے اس میں دو بچے نہانے گئے تھے ایک بچے کو تو باہر نکال لیا لیکن ایک بچے کو نہیں نکال پائے وہاں پر لوگوں کی بیڑ بھی کٹھی ہو گئی اور آبدہ پروندن کی ٹیم کو جیسے ہی سوچنا ملی آبدہ پروندن کی ٹیم نے وہاں پہنچ کر ریکسیو اکپریشن چلایا اور ایک بچے کو تو باہر نکال لیا لیکن ایک بچہ جو ہے پانی میں ڈوب گیا آپ کو ایک بیڈیو سادل برانچ کا بھی دکھا رہے ہیں ہیڈ پر جہاں درشہ ہے کس پرکار بچے روز جہاں نہانے کے لیے آتے ہیں اور کلم نیو جی کے دوارہ اس کا ویڈیو تین دن پہلے جاری کر پرشہسن کو اور آمادہ پتا کو یا پریریت کرنے کے لیے بتانے کے لیے اگاہ کرنے کے لیے دکھایا گیا تھا کہ کس پرکار اس نہر پر بھی بہت سے بچے نہانے آتے ہیں اس نہر کے اندر بھی پہلے درگٹنے ہو چکی ہیں بچے ڈوب چکے ہیں لیکن یہاں بھی بچے نہانے آنے سے نہیں ہٹ رہے ہیں سادل برانچ ہیڈ کے اندر جو بچے نہانے کے لیے آتے ہیں کلم نیو جی کے دوارہ آپ کو ایک پرانا ویڈیو دکھانا چاہیں گے اس کے اندر بچوں نے نہانے کے آنے کا کیا کارن بتایا تھا سنیے ڈر تو گیا سر آپ کو پتہ گرمی زیادہ ہے ٹھیک ہے گھروں میں پانی آج کل کم آتا ہے ٹوٹی بھی ٹھیک ہے آتے ہیں تو ایک دن میں ٹینکی ساری کھالی ہو جاتی ہے تو اس کارن یہاں پہ منگڑوالی چھوٹی ہوتی ہے دوگان کی تو یہاں آ جاتے ہیں سب پارٹنر مل گئے جوکم بڑا سب بچپن سے ہی نہ آتے آئے ہیں سو ڈر نہیں لگتا ہے سو ڈیلی اور سنڈے کے دن چار پانس ہو جاتے ہیں بس سٹی جی نہر کے اندر آج جو گھٹنا گھٹی ہے اس کے سمند میں مکہ سر کے نیوازیوں کا کیا کہنا ہے اور پرشاہشن سے انہوں نے کیا مانگ کی ہے وہے بھی آپ کو سناتے ہیں سنیے میں گھنپتنام باروپال پورو سرپنچ مکہ سر ابھی آدھا پڑا گھٹا پہلے ہمارے کو سوچنا ملی کہ سٹی جی نہر کے اندر جو انڈیسری ایریا اس کے اندر دو بچے گر گئے دونوں بھائی تھے اور چھوٹے بڑا بچہ جو تین چار سال کا وہ ندی کے اندر بہ گیا ہے اور یہاں پہ پرشاہشن اور سب ہی ہمارے کہنے پر سب ہی یہاں پہ گوتاک اور بغیرہ آیا چکے ہیں اور وہ اس کے بارے میں جانج کر رہے ہیں اور میرا یہ نیویدن ہے کہ پرشاہشن سے بھی یہ نیویدن ہے کہ اس نہر کے اوپر دو دو سال کے بچے اور ان کے ماں باپ بھی ساتھ میں نوارے ہیں یہاں کی کوئی کڑی بیوشتہ کی جائے اور ان کے ان فیکٹریوں کے مالک ہیں ان کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ ابھی آپ کے بچے یہاں پہ نہ رہے ہیں تو ان کو سرکشہ رکھنی چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی سرکشہ نہیں ہے اور یہاں کے اتنے لوگ مطلب ہمدردی یا بے دردی ہو چکے ہیں اپنے بچوں کو ڈیٹھ ڈیٹھ سال کے بچوں کو ساتھ ملے کے ماں باپ اور وہ نوارے ہیں میرا پرساسنج ہے نویدن ہے ان کا پرشکت کاروائی کی جائے دونوں ٹائم آ کر یہاں پہ سمالا جائے اور اس مہر کے اندر جتنے بھی شہر کے لوگ اپنے ارثیاں اور اپنے یہ جو ناریل وغیرہ یہ اور یہ گٹے وغیرہ یہ گند پوش اس کے اندر ڈالتے ہیں جب سے یہ گنگام آتا ہے گنگام آئی ہے اس کا اپنے پانی پی کے لوگ آگے پانی پیتے ہیں اور یہاں کے انٹر شہرے کے اور جدہ کھنجا کے لوگ ہے سب لوگ اس کے اندر اپنا گند اور پوش سارا دن ڈالتے رہتے ہیں میرا پرساسنج ہے نویدن ہے اگر یہ ایک ہفتے کے اندر اس کے سمادہ نہیں کیا گیا تو ہم گنگانہ روڈ بند کریں گے اور یہاں کے ان لوگوں کو فیکٹری انڈوسٹری ایڈیو کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سمال آبدہ پروندن کی ٹیم کو جیسے ہی سوچنا ملی وہاں پر رات بچاب کارے کے لیے وہاں پہنچے اور راہول مشرا بتا رہے ہیں کہ کس پرکار ایک بچے کو سرکشت باہر نکالا گیا ہے کنٹرول روم میں سوچنا پرابط ہوئی تھی کہ کوئی پانچ سالگا یوک نہر میں گر گیا ہے جو سادل برانچ سے ایک چھوٹی نہر نکل رہی ہے جو کھنجا ہوتے ہوئے آگے کی طرف جاری ہے اس میں کوئی ایک بچہ نارا تھا ایک بچہ پاس میں بیٹھا تھا کدر تھی اس کا پیر فیصل گیا وہ نہر کے اندر گر گیا اور اب اس کی ڈیڑ بڑی نکالی ہے اور پلس کو سپورت کر دی ہے میں ناغرک سرکشا سے راہول مشرا جو بھی ہو چاہے ایس ٹی جی نہر کی بات کریں چاہے ہم سادل برانچ ہیڈ کی بات کریں وہاں پارر پرتی دن اس گرمی کے موسم میں سینکڑوں بچے نہانے آتے ہیں ان کو روکڑیں کی اب سکتا ہے پرشاسن کی بات ہو چاہے پلس پرشاسن کی بات ہو چاہے عویبابکوں کی بات ہو چاہے جو سنست ہیں ان کی بات ہو ان سبی کو مل کر یہاں پر سمجھائش کرنے کی اب سکتا ہے تاکہ اس پرکار نہروں پر نہانے گئے بچوں کے ساتھ جو حادثے ہو رہے ہیں ان کو روکنے میں ہم سہائق ہو سکیں کلم نیوز کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ہنمانگر سے ریپورٹ